اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس مورڈن فزکس میں ویو نیچر آف میٹر کے ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو ویو وکھین ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کلاسیکل فزکس یا نیوٹونین میکینکس جسے کہا جاتا ہے وہ عام آبچیکٹس کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے اس میں اور ان آبچیکٹس کی کیا پراپرٹیز ہیں کہ ایک تو ان کا سائز بہت زیادہ لارج نہیں ہے دوسرا بہت زیادہ سمال بھی نہیں ہے یعنی جیسے ایٹمز ہیں اتنا بھی سمال نہیں ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے تو جو آبچیکٹس یہ پراپرٹیز پوری کرتے ہیں یعنی سائز بہت زیادہ لارج نہ ہو یا بہت ہی سمال بھی نہ ہو اور جن کی سپیڈ ہے وہ بہت ہی آرڈنری سپیڈ ہو اتنی زیادہ سپیڈ نہ ہو تو ان تمام آبچیکٹس کا جو فیچر بیہیویر ہے وہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں نیوٹنز کے لاؤز کی مدد سے اور اسی فزکس کو نیوٹونین میکینکس یا کلاسیکل میکینکس کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے جن جن آبچیکٹس کے اوپر جن جن فینومنلس کے اوپر کلاسیکل فزکس یا نیوٹونین فزکس application ہے تو وہ تمام کے تمام آبچیکٹس کلاسیکل آبچیکٹس کہا پیادنے ہیں نیکسٹ ہم نے جب کانٹم میکینکس کی بات کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کانٹم میکینکس میں ہم ایٹم کی بات کر رہے ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے آسلٹیس کی بات کر رہے ہیں الیکٹر مگنیٹک ویوز کی بات کر رہے ہیں میٹر ویوز کے باقے رہے ہیں تو کانٹم میکینکس ان اوبجیکٹس کے اوپر جن کا سائز بہت ہی کم ہے یعنی ایٹم کے سائز یا اس سے بھی چھوٹے جو اوبجیکٹس ہیں ان کے اوپر اور ساتھ ہی ایک فیزک جس کو ریلیٹیویسٹک میکینکس کال جاتا ہے وہ وہاں پر ویلیڈ ہوتی ہے جہاں پر سپیڈ جو ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے یعنی سپیڈ آف لائٹ کے قریب قریب ہوتی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہوتاکتی لیکن اس کے ساتھ کمپیئرے بل ہوتی ہے اس طرح کے جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کا جو فیوچر بیہیوئر ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے کانٹم میکینکس کی ہلپ سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے یعنی اس میں آپ ایبسلیوٹ سرٹینٹی پیدا نہیں کر سکتے اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے غیر یقینی کی حالت ہوتی ہے تو اس کا مطبط جیسے ہی آپ آپ اوبجیکٹس کا سائز سمال کر دیں اور اس کی سپیڈ بڑھا دیں اس وقت آپ ڈیٹرمنیسٹک اپروچ ختم کر دیتے ہیں ڈیٹرمنیسٹک اپروچ کا مطلب ہے یعنی آپ کنفرم یا سرٹینٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا جیسے نیوٹن لوئر اس میں آپ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی اوبجیکٹس کی اوپر فورس لگے گی تو اس میں ایکسیلیشن پیدا ہوگا اور ایکسیلیشن بالکل اسی ڈیریکشن میں پیدا ہوگا جس ڈیریکشن میں فورس ہے اور وہ ایکسیلیشن فورس کے ڈیریکلی پرپورشنل میس کے انیورسلی پرپورشنل تو یہاں پر آپ نے پریڈکٹ کر دی ہے یہاں پر آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے یہاں پر آپ کون سی اپروچ استعمال کریں گے پروبی بلسٹک یعنی یہاں پر آپ جو چیز ڈسکس کریں گے اسے کہا جائے گا چانس یا پروبی بلیٹی یعنی آپ یہ کہیں گے کہ اس پرٹکولر فنکشن کے ہونے کے کتنے چانسز ہیں اب اس کی ایک ایگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ بہر تھیوری کی بات کریں تو بہر تھیوری کے مطابق ہائیڈروجن ایٹم میں جو پہلا الیکٹرون ہے وہ فرسٹ شیل میں موجود ہے اور اس کی جو سینٹر سے یعنی نیوکلیس کے سینٹر سے جو ڈسٹنس ہے وہ فکس کتنا ہے 5.3 انٹو ٹین ریس تو دی پاور مائنس 11 میٹر لیکن قوانٹم میکینکس مطابق this is the most probable radius یعنی قوانٹم میکینکس کے مطابق الیکٹرون کے فرسٹ شیل میں یعنی اتنے فاصلے پہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ کیا ہیں میکسیم میں یعنی وہاں پر ابھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ الیکٹرون وہاں پر ہی موجود ہے لیکن آپ کہیں گے الیکٹرون جو ہے وہ اتنے فاصلے پہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں اب قوانٹم میکینکس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بات کرنی ہے مایکروسکوپک اوبچیکس کی جو کہ بہت دا ہائی سپیڈ پہ موف کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی کونسی پروپرٹیز جو ہے وہ پرومینٹ ہوں گی وہ ہیں ویو لائک پروپرٹیز جو کہ ڈائفریکشن اور انٹرفیرنس اور ہم نے دیکھا ڈی براغلے نے اس چیز کو پریڈکٹ کیا اس کے بعد ڈیویسن اور جرمر جی پی تھامسن نے ان کو جو ہے وہ پروف کیا اب کلاسیکل موڈل میں یہ جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں یہ پارٹیکل کی طرح بیہیو کرتے ہیں یعنی جو کلاسیکل فیزکس ہے اب اگر آپ نے کونٹم فیزکس میں دیکھنا ہے کہ ایک اوبجیکٹ ہے جو ویو کی طرح کی پروپرٹیز جو کر رہے تو ہمیں کچھ ایسا نیا کرنا ہے کچھ ایسا نیا سامنے لے کر آنا ہے جو کسی بھی ایسے اوبجیکٹ کی پارٹیکل پروپرٹیز اور اس کی جو ویو پروپرٹیز ہیں ان سب کو کیا کر سکے اپنے اندر سما سکے اب اس کے اوپر پلینکس نے کافی کام کیا آئنسٹین تھا بہور بار ڈی پروگلے اور بہت سارے سینٹس جنہوں نے بہت داری کنٹریبویشن جو ہے وہ کونٹم فیزکس کی ڈیویلپمنٹ میں کی لیکن فائنلی شروڈنگر نے نائنٹین ٹوانٹی فائیو میں ایک میتھمیٹیکل موڈل جو ہے وہ ڈیویلپ کیا میتھمیٹیکل موڈل اس نے ڈیویلپ کیا اس میں اس نے یہ کہا کہ کسی بھی سسٹم کی جو سٹیٹ ہے اس کو آپ کمپلیٹلی ایک فنکشن جس کو سائی کہا جاتا ہے یہ پی ایس آئی اس میں پی سائلنٹ ہے اور ایس آئی منس آئی تو یہ ایک گریک لیٹر ہے اس سے دہر کہا جاتا ہے اور اس گریک گریک لیٹر کو ویف فنکشن کہا جاتا ہے یا کئی دفعہ اس کو سٹیٹ فنکشن بھی کہا جاتا ہے اس نے سسٹم کی سٹیٹ کے بارے میں بتانا ہے اس لئے سٹیٹ فنکشن کہا جاتا ہے یہ جو ویف فنکشن ہوتا ہے یہ کمپلیکسٹ ویلیوڈ پروبیبیلیٹی ایمپلیچوڈ ہے یعنی کمپلیکس کا مطلب ہے جیسے آپ جانتا ہے کمپلیکس نمبر جس میں ایک ریل پارٹ ہوتا ہے اور ایک ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے اور جتنی بھی آپ نے میرمنٹ کرنی ہے مثل پوزیشن انرچی مومنٹم اینگولر مومنٹم اور سٹیٹ کے کسی بھی آپ نے کوانٹیٹی کو معلوم کرنا ہے تو اس وقت آپ کس چیز کا سارا لیں گے اس ویف فنکشن کے ذریعے اس چیز کو معلوم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ نے میرمنٹ کرنی ہے سسٹم کی وہ ہمیشہ کہاں سے نکلیں گی اس فنکشن سے اور یہ فنکشن کمپلیکسٹ ویلیو فنکشن ہو سکتا ہے اور یہ فنکشن کن کن ویریبلز پر دیپینڈ کرتا ہے تو سٹیٹ ویف فنکشن جو ہے ویف فنکشن وہ دیپینڈ کرتا ہے سپیس کے اوپر اور ٹائم کوارڈینیٹس کے اوپر اس کا مطلب ہے جو سائی ہے یہ فنکشن ہوگا ایکس وائے زیڈ اور ٹی کا نیکسٹ کہ ویف فنکشن کی پراپرٹیز کیا ہونے چاہیے سب سے پہلی بات کہ جو ایکسپٹیبل ویف فنکشن ہے یہ ویل بیہیوڈ ہونا چاہیے اب ویل بیہیوڈ ہونے کا مطلب کیا ہے ماتھمیٹکلی ویل بیہیوڈ ہونے کا مطلب ہے اس کی ایک پوائنٹ پہ ایک ہی ویلی ہوگی اس لئے اس کو سنگل ویلیوڈ کہا جائے گا یہ فنکشن ہوگا یعنی کبھی ان فنکشن نہیں ہو سکتا ان باؤنڈ نہیں ہو سکتا باؤنڈڈ سسٹم ہوگا انڈ کنٹینوز اور اس کا بیہیویر اپرپٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لمحے اس کی ویلیو زیرو کے برابر تھی اور اگلے لمحے اس کی ویلیو جو ہے وہ جم کر کے انفائنٹ ہوگی تیسری بات it must approach to zero at infinity یعنی جب آپ x, y اور z کوارڈینٹس کو انفائنٹ کر دیں گے تو اس فنکشن کی ویلیو اس وقت zero ہو جانے چاہیے یعنی یہ ویف فنکشن کی ایک دوسری پاورٹی ہے ویف فنکشن حاصل کیسے ہوتا ہے تو ویف فنکشن حاصل ہوتا ہے ایک سیکنڈ آرڈر ڈیفرنشل ایکویشن یعنی جس میں سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیو انوال ہوگا اس کو جو ہے وہ سالف کرنے کے بعد جو ہے آپ ویف فنکشن حاصل کر سکتے ہیں اور وہ جو سیکنڈ آرڈر ڈیفنچل ایکویشن ہے اس کو شروڈنگر ویف فشن کا جاتا ہے جس کو ڈیٹیل سے آپ فانٹم میکنکس کے ٹاپک میں سٹڈی کریں گے یہ جو ڈیفرنشل ایکویشن ہے آتی کہاں سے ہے یہ میتیمیٹیکل موڈل ہے کس چیز کا جو بھی سسٹم آپ کو دیا جائے گا جیسے آپ جانتے ہیں سپرنگ میس سسٹم سپرنگ میس سسٹم کو آپ ایک سیکنڈ آرڈر ڈیفنچل ایکویشن سے جو ہے وہ ریپزنٹ کر سکتے ہیں جس میں نیکسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ویف فنکشن کو استعمال کر کے آپ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سسٹم کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے کسی بھی پارٹیکل کو کسی پرٹیکلر ریجن میں ہونے کی پروبیبیلٹی معلوم کر سکتے ہیں وہ پروبیبیلٹی کیسے معلوم کی جاتی ہے جو فرض کریں ایک پارٹیکل کا ویف فنکشن ہے سائی آپ سائی کی مگنیچوڈ معلوم کریں اس کی مگنیچوڈ کا جو سکیر ہے اس کو انٹیگریٹ کر لیں جس بھی ریجن میں آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ ایک لائن کے الانگ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائن کے اوپر دو پوائنٹس لے لیں پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر ٹو تو پوائنٹ نمبر ون سے لے کے پوائنٹ نمبر ٹو تک آپ نے سائی سکیر کی انٹیگریشن کر دینی ہے وہ جو انٹیگریشن کا جو آنسر آئے گا اس آنسر کو کیا کہا جاتا ہے پروبیبیلٹی کہا جاتا ہے کہ یہ اس ریجن میں اس کے ہونے کی پروبیبیلٹی ہے سائی سکیر کیا ہے سائی سکیر ایس دی سکیر اوف ایپسلیوٹ میکنیچوڈ آف دا وی پنکشن اینڈ اس کال پروبیبیلٹی ڈینسٹی اس کا مطلب ہے سائی سکیر ہمیں پروبیبیلٹی ڈینسٹی دیتا ہے پروبیبیلٹی پر یونٹ فالیم تو یہاں سے پتا چلا کہ سائی یعنی جو وی فنکشن ہے اس کی کوئی فیزیکل یعنی انٹرپیٹیشن نہیں ہے اس کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے اس کی جسٹ ایک میتیمیٹیکل جو ہے وہ اہمیت ہے اور اسی کو آپ استعمال کر کے باقی تمام جو ہے وہ کونٹیٹیز میر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے فیزیکل میننگز ہیں وہ سائی سکیر کی میکنیچوڈ ہے اور وی فنکشن جو ہے وہ کمپلیکس ہوتے ہیں ان میں ایک ریل اور ایک امیجنری پارٹ ہوتا ہے لیکن جو پروبیبلیٹی ہوتی ہے یعنی جب آپ میکنیچوڈ معلوم کر لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ ریل ہی ہوتا ہے اس میں کوئی کمپلیکس پورشن نہیں ہوتا تو آپ نے جو ہے وہ پروبیبلیٹی جب بھی معلوم کریں گے وہ ہمیشہ ایک پوزیٹیو نمبر آئے گا کبھی بھی وہ کمپلیکس یا ایک نیگٹیو نمبر نہیں آسکتا نیکسٹ فرض کریں جو آپ کے پاس وی فنکشن ہے وہ کمپلیکس ہے تو کمپلیکس وی فنکشن کی جو پروبیبلیٹی ڈینسٹی ہے وہ کیسے معلوم کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ وی فنکشن کا کمپلیکس کانجوگیٹ معلوم کرتے ہیں جس کو سائی اور یہاں پر سپرسکریپ نے سٹار لگا دیتے ہیں اور اس کو اس ریجنل فنکشن سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ویر سائی سٹار اس کمپلیکس کانجوگیٹ اور فائی اور اس کو کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ جو کمپلیکس ویریبل ہوتا ہے جس کو ای اوٹا کہا جاتا ہے اس کو مائنس ای اوٹا سے ریپلیس کر دیں تو اس طرح سے آپ پروبیبلیٹی معلوم کر لیں گے سائی سٹار کو سائی سے ملٹیپلائی کر کے فرض کریں آپ نے کسی ایک پرٹیکولر والیم ایک چھوٹا سا باکس ہے جس کی لیندھ ہے ڈیکس جس کی ویڈس ہے ڈی وائے اور جس کی ہائیٹ ہے ڈی زیڈ تو اس کا جو والیم ہوگا وہ ہوگا ڈی وی تو وہ ڈی ایکس انٹو ڈی وائے انٹو ڈی زیڈ کے برابر ہوگا تو اگر اس ریجن میں آپ نے پروبیبلیٹی معلوم کرنی ہے کہ اس ریجن میں پارٹیکل موجود ہے یا نہیں ہے تو آپ سائی سٹار کو سائی سے ملٹیپلائی کریں یعنی یہ پروبیبلیٹی ڈینسٹی آ جائے گی اس کو ڈی وی سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ اس کی پروبیبلیٹی آ جائے گی The total probability of finding the particle in entire space اب entire space کا مطب ہے اس کائنات کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ کتنی ہے 100% لازمی سے بات اگر کوئی ریل پارٹیکل ہوگا تو وہ اس کائنات میں کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہوگا تو آپ minus infinity سے plus infinity تک یہ جو probability density ہے سائی سٹار انٹو سائی اس کی integration کر دیں over the complete volume minus infinite سے plus infinite تک تو اس کا آنثر کیا آنا چاہیے one آنا چاہیے one کا مطب ہے 100% اور کوئی بھی ویف فنکشن جو اس ایکویشن کو اوپر والی ایکویشن کو سیٹسفائی کرتا ہے اس کو normalized ویف فنکشن کہا جاتا ہے فرض کریں ایک پارٹیکل ہے آپ نے اس کا ویف فنکشن ااصل کیا اس ویف فنکشن کی probability density معلوم کی سائی سٹار انٹو سائی سے اور اس کا آنثر آیا 0 اس کا مطب ہے وہ پارٹیکل exist ہی نہیں کرتا اس کائنات میں کیونکہ اگر کسی چیز کی probability ہی 0 ہے اس کا مطب ہے وہ موجود ہی نہیں ہے سائی سٹار انٹو سائی جو کہ سائی سکیر ہے یہ کبھی بھی complex یا negative نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ کیا ہوگا positive real number ہوگا اور اگر آپ نے فرض کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی پارٹیکل کو جو along x axis ہی move کر سکتا ہے دو پوائنٹس x1 اور x2 کے درمیان آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ ایسے معلوم کریں گے x1 سے لے کے x2 تک سائی سٹار انٹو سائی کی integration کر لیں گے over dx یعنی x variable تو اس طرح سے وہ آپ کو function اس کی probability پتا چل جائے گی last part quantum mechanics میں جو physical quantities ہوتی ہیں جیسے position ہے energy ہے momentum ہے تو جن کو آپ easily measure کر سکتے ہیں ان کو observable کہا جاتا ہے جن جس چیز کو observe کیا جا سکے classical mechanics میں ان quantities کو آپ عام variable سرپزن کرتے ہیں مثل جیسے آپ نے momentum معلوم کرنا آپ کہیں گے m into v آپ نے angle momentum معلوم کرنا ہے m vr اس طرح سے معلوم کر لیں گے quantum mechanics میں اب آپ جانتے ہیں کہ آپ particle کی جو characteristics ہیں اس کو آپ نے ایک function یعنی wave function کے اندر جو ہے وہ رکھا وہ ہے mathematically اب آپ نے اس میں سے momentum معلوم کرنا ہے energy معلوم کرنی ہے یا کوئی اور چیز معلوم کرنی ہے تو اس وقت ان کمام quantities کو position کو energy کو momentum کو آپ کس چیز سے ظاہر کریں گے ایک operator سے ظاہر کریں گے جیسے آپ کہیں گے energy operator momentum operator operator کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ mathematical function ہی ہے جیسے derivative ہے derivative mathematical operator ہے integration ہے یہ ایک mathematical operator ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ میں integration کو apply کرتا ہوں cos of theta کے اوپر تو cos theta کی integration کیا آ جائے گی minus sin theta آ جائے گی جس کا مطب ہے جب ایک function کے اوپر کوئی operator apply ہوتا ہے تو ہمیں ایک نیا function مل جاتا ہے یعنی جیسے sin theta کا آپ derivative لیں تو آپ کہیں گے sin theta ایک function تھا جس کے اوپر آپ نے ایک operator derivative apply کیا اور جو answer آیا وہ آیا cos theta وہ ایک نیا function آ گیا تو operators are mathematical function which operate on wave function to give a new wave function تو آپ جب operator کسی function کے اوپر apply کریں گے تو ایک نیا function آپ کو حاصل ہو جائے گا تو یہ جو operators ہیں جیسے energy operator ہے momentum operator ہے ان operators کی کچھ properties ہونے چاہیے وہ کیا ہیں سب سے پہلے یہ operator linear ہونے چاہیے linear کا مطلب یہ پرس کریں ایک operator اس کا نام ہے او یہ آپ نے operator apply کر دیا ایک function کے اوپر a into psi a plus b into psi b اب a constant ہے وہ ایک wave function سے multiply ہو رہا ہے b ایک اور constant ہے وہ ایک اور wave function سے multiply ہو رہا ہے یہ ان دونوں کا linear combination ہے آپ جب اس کے اوپر operator apply کریں گے تو آپ psi a کے اوپر الگ سے apply کریں گے اور سائی b پہ اس کو الگ سے apply کریں گے اور constant کو آپ باہر نکال لیں گے تو یہ کوئی بھی operator یہ والی condition fulfill کرتا ہے تو اس operator کو linear operator کہا جاتا ہے دوسری property یہ operators ہوتے ہیں associative ہوتے ہیں associative کا مطلب ہے ان کا role تبدیل کیا جا سکتا ہے مثلا O جیسے دو operator ہیں ایک operator ہے O ایک operator ہے A یہ سب سے پہلے آپ نے A کو apply کیا کس کے اوپر سائی کے اوپر اور جو answer آیا اس کے اوپر ایک دوسرا operator اوپلائی کر دیا تو آپ اسی چیز کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ O اور A کو آپ اپس میں operate کروا کے ایک نیا operator پیدا کر لیں اور پھر اس نئے operator کو آپ سائی کے اوپر اپلائی کر دیں اور تیسی چیز کہ اگر ایک سے زیادہ operators ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ commute کریں commute کرنے کا مطبع ہے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک wave function سائی تھا اس کے اوپر میں نے operator A apply کیا اس کے اوپر operator O apply کیا تو آپ ان کی ترتیب کو اگر اٹھا دیں A اور O کی ترتیب کو اٹھا دیا تو لازمی نہیں ہے کہ آنثر پہلے والا ہی آئے تو اس کا مطبع ہے in generally ترتیب کو الٹایا نہیں جا سکتا اب اگر ترتیب کو الٹایا نہیں جا سکتا in generally تو اس کا مطبع ہے ہر کیس میں ایسا نہیں ہوگا کچھ کیس ایسے بھی ہوں گے جس میں آپ ترتیب کو الٹا لیں گے تو جواب سے ہم آئے گا یعنی جیسے یہاں پر آپ نے کیا ہو ہے is equal to a into a into si اس کیس میں اگر آنثر برابر آ گیا تو اس کا مطبع ہے a اور a o اور a commutative ہیں یعنی یہ آپس میں commute رہے ہیں ان کا role تبدیل کرنے سے آنثر پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر role تبدیل کرنے سے آنثر پر فرق پڑے تو ہم کہیں گے یہ they do not commute اور اگر کوئی فرق نہ پڑے تو وہ commute کرتے ہیں تو یہ وی فنکشن کا introduction تھا ڈیٹیل سٹڈی سٹڈیل